موسیقی 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 ہوئے ہیں اس بار پھر قسمت ازوار رہے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے خالد جہانگیر جو بی جی پی کے ہیں یا پی سی کے عرفان انساری ہیں پی ڈی پی کے شیعہ پرتیاشی ہے جو میدان میں اترے ہیں حالانکہ ایج کہیں نہ کہیں فاروق عبداللہ کو ملتا دکھ رہا ہے لیکن یوہ پی ڈی سے جب ہم نے بات کی تو وہ بدلاو کی بات کرتے ہیں وکاس کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے فاروق عبداللہ نے یا عمر عبداللہ نے اس بار لگاتار انوچھے تین سو ستر یا پینتیس ایو کو لے کر یہاں چناؤ پرچار کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مطد آتا ان کو رجاتے ہیں کیا ان کے اس سلوگر پہ وہ ووٹ کرتے ہیں یعنی یا پھر بدلاو پہ ووٹ ہوتا ہے وکاس پہ ووٹ ہوتا ہے اس طریقے سے آگے تک بڑھ گئے تھی کالک پردار منتری چاہیے کشمیر آلک ہو جائے گا نہ جانے کیا کیا اور حقیقت تو ہم نے دیکھا کہ ابھی جب آپ بات کر رہے تو خالد وہاں کا ووٹر بتا رہا تھا اس کے پاس تو بجلی پانی تک نہیں ہے اور یہ چار بار کے سانسد ہیں کم سے کم وہ حقیقت ریپورٹ تھا اپنے ان ووٹرز کو ضرور ان کو بتانی چاہیے میں سیدھا یہاں پر کشمیر سے بیہار کا روک کرتا ہوں کشنگن سے ٹھیک کہنا میں نے بیہار سے کشنگن سے برجیش ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ کا ساتھ کچھ ادھکاری بھی ہے برجیش بلکل سچین اور جو ایک سیمانچن کا علاقہ ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے سنسیٹیو علاقہ ایک کہا جاتا ہے کیونکہ ویشٹ بینگول سے بھی اس کی سیما جوڑتی ہے ساتھ میں نیپال سے بھی جوڑتی ہے تمہارے ساتھ یہاں پر ایس پی یہاں کے ہیں کشنگن سے تیاریاں آپ کی کافی کامیاب رہی ہیں بودھ پر کافی بھیڑ ہے جی ہاں یقیناً کشنگن میں جو سمویدن شیلتا کا پرسپشن بنایا جا رہا تھا ویسا نہیں ہے ہم لوگوں نے سرکشہ کے بیاپک انتظام کیے ہیں سی پی ایم ایف کے پریابت کمپنیاں ملی ہیں جلہ بلکل بھی ہم لوگوں نے سبھی جگہ مکمل طریقے سے لگایا ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج صبح سے ہی سبھی متدان میں لمبی کتاروں میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور بھائی مکت ہو کر کے نشپک شواتاورن میں متدان کر رہے ہیں آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہے ہاں میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے میری وائی بھی ہے ہم لوگوں نے بھی اپنے نیرس جو ہمارا بود تھا اس میں ہم لوگوں نے بھی مت ڈالا ہے اور بھارتی لوگ تنطر کے مہاپارو کو ہم لوگ بھی منا رہے ہیں ہماری عام جنتہ سے بھی اپیل ہے کہ وہ لوگ سبھی لوگ کھل کر کے آئے اور متدان کر رہے ہیں سر بتا رہے تھے کہ فرس ٹائم ووٹر ہیں آپ پہلی بار ووٹ ڈالنے لکھ لیے ہیں جی آہ کیوں اتنا دیر کیوں ایکشلی پہلے سٹرینڈ تھے تو تو یونیورسٹی بدلتی تھی جگہ بدلتا تھا تو موقع نہیں لگا کبھی ووٹ کرنے کا جی طریقے سے بیہار میں مہیلائیں سامنے آئے ہیں فرسٹ فیج میں بھی دو پرسنٹ ووٹ کا اجابہ ہوا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کافی مہیلائیں جب ہم نے برچیش رک کیا تھا اور ہمارے ساتھ جو خاص سٹوڈیو میں مہمان ہیں ان کا بھی رک کر لیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ لیڈیز فرس تو میں پہلے چارو پرگیا کائے رک کر لیتا ہوں چارو آپ کو میں نے دیکھا بہت کیمپیننگ میں آپ بھی بیزی رہی سب کچھ رہا اور آج آٹھ سٹے اکتر پردیش کی دعاو پر ہے اس سے پہلے ویسٹن یو پی میں لگا تار آپ نے ٹرینڈ دیکھا کیا نظر آ رہا ہے کتنا سکور دے پا رہی ہیں آج کی لے کر کے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مہا گٹ بندن بھاری پڑ رہا ہے یہ مہا گٹ بندن مجھے لگتا ہے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہی بھاری لگتا ہے سچن جی کیونکہ جب ہم گراؤن پہ ہوتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اور پارٹی کا کارے کرتا کسی اور نیتا کے لئے کیمپیننگ کرنے میں خوش نہیں ہے تو یہ مہا گٹ بندن کی جو ہوا ہے یہ صرف ہوا ہی ہے سارمکر بہت تو اکٹھے تھے کلاگرہ میں بھی اکٹھے تھے ٹھیک ہے مائیواتی نے نہیں اور اکٹھے دکھنے سے کیا ہے مہا گٹ بندن کے آپ نیتاؤں کو دیکھ لیجئے ٹاپ لیڈرشپ بھی ایک دوسرے کی انسلٹ کرتی ہے جس طریقے سے منچ پر بھی عزت نہیں دی جاتی مہا گٹ بندن کے بڑے نیتاؤں کو تو یہ تو ساف جھلکا دیتا ہے کہ یہ مہا گٹ بندن صرف ہوا میں ہے اور زمین پر بی جے پی اور بی جے پی کا کارے کرتا ہے ہر بوت پر اڑکر کھڑا بی جے پی اور بی جے پی کا کارے کرتا ہے اور بوت پر ہی چناؤں جیتے جاتے ہیں تو اب آپ دوسرے چرن میں بھی دیکھئے گا اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر آج پولنگ ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی بوت پر جائیے آپ وہاں پر جو بی جے پی کے لیے اچھ ساہ دیکھیں گے وہ مہا گٹ بندن کے لیے کہیں اتر پردیش میں نظرے کہنے کے بعد جو نہ جاتی کٹھا ہو پا رہا ہے نہ مسلمان ہی کٹھا ہو پا رہا ہے نہ دلیت ہی کٹھا ہو پا رہا ہے جس صرف و صرف کاس کمبینیشن سے مہا گٹ بندن منا تھا دیکھئے جو مہا گٹ بندن کی بات کریں اور اگر میم نے ابھی بولا ہے کہ بوت لیول پر اگر آپ بوت لیول پر کوئی جو ٹکٹ دھاری نیتا ہے وہ پتا کرنے چاہے کہ بوت لیول پر کون ہے کون بوت عدی کاری ہے یہاں تک کا بھروسہ ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے جو تینوں پارٹیاں ایک ساتھ ملکے مائیواتی نے بھی بولا تھا اکیلیش جی نے بھی بولا تھا عجید سنگھ نے بھی بولا تھا کروس ووٹنگ کے لیے اور اس بات کو اچھے سے سمجھ آئی ہے اور وہاں پر دھراتل پر آپ دیکھئے جو مول مدے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے کسانوں کی جو ستھیتی انفلیشن کو نیچے رکھنے کے لیے کی گئی تھی وہ سب کے سامنے بسٹ ہے یہاں پر جو سب سے لیت پورے سینہ کا جس آپ سے پریوک کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے چارو نے سچین آپ نے سوال پوچھا تھا کتے کانفیڈنٹ نمبر کو لے کی جواب نے دیا چیتن سنگھ ابھی بھی وہی چیلنج کرنے کے موڈ میں اور وہی بات بیواد کے موڈ میں مجھے تو لگتا ہے آج تو جنتہ کا دین ہے آج تو جنتہ کا دین ہے آج تو جنتہ کا دین ہے میں اپنے ساہی ہوگی میں رویتر پارٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں رویتر پارٹی ہر کوئی سٹوڈیو میں بیٹھ کر کانفیڈنٹ ہے ہر کوئی کانفیڈنٹ ہے لیکن آپ کے پاس مجھے سوال کے ساتھ آ رہی ہوں بھئی ہم نے دیکھا تھا جب پہلے فیز کی ووٹنگ ہوئی تھی تو گنہ کو ایک بڑا فیکٹ بتایا جا رہا تھا آپ کے فیز کی ووٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ آٹھ میں سے چار سیٹے تو آلو ڈیسائٹ کرنے والا ہے آپ جہاں پر کھڑے ہیں اس کانسٹیٹونسی میں بھی یہ بات بہت کئی جا رہی ہے اس کو لے کر تھوڑے سی ڈیٹیلز دیجئے ہمارے درشکوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا یہ عدیتی آپ گنہ چھتر سے پیٹھے والے علاقے میں آ چکی ہیں پہلے گنہ سے پیٹھا جب تیار ہوتا ہے تو پیٹھا والے علاقے میں آ چکی ہیں اور پیٹھا کس کے ہاتھ لگنے والا اس کی بات ہوگی تمام لوگ یہاں ہیں ووٹ ڈالنے آئے صبح سے کمال کا اتصال ہے اس علاقے میں لوگوں حالانکہ یہ شہری علاقہ ہے یہاں راج بابر ووٹ کرنے والے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس بار پیٹھا کس کو کھلائیں گے آپ لوگ کیسا لگ رہے ہیں دیکھیں پیٹھا تو جس کو ہم لوگ کھلاتے آئے ہیں اسے ہوں کھلائیں گے اور جو پچھلے پانچ برسوں میں کاری ہوا ہے اس کی وجہ سے کیسانوں کی کچھ سمسیہ ہے کہا جا رہا ہے کہ آلو کسانوں کی بڑی سمسیہ ہے آلو کسان پیدا کرتے ہیں ان کو اچھی دام نہیں ملتا ہے پریشان ہے آپ کے علاقے میں دیکھیں کسانوں کی سمسیہ ہے کچھ تو موسم کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ earning بھی ہے لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہے کچھ حد تک بطلب پریشانی تو ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جانوں کو پریشانی ہے نہیں پریشانی تو ہے لیکن اس کا نیوارن سوچا جا رہا ہے آپ نے جنتہ نے ابھی پانچ سال کا سمیہ دیا ہے تھوڑا سا اور دے گی تو ساری سمسیہ کتم ہوگا تیس تاریخ کو اس پر مہن لگ جائے گی اور تیس تاریخ کو جنتہ اس کا جواب دے گی اور رہی بات پیٹھے گی آپ نے کہا کہ پیٹھا کونسا کھلایا جائے گا پیٹھے سے مجھے یاد آیا کہ پیٹھے کے تو اتنی برائیٹیاں ہوتی ہیں آگرا میں کہ وہاں تو کیسری پیٹھا بھی ہوتا ہے آرے رنگ کا پیٹھا بھی ہوتا ہے اور ایک نردلیے سپید رنگ کا پیٹھا بھی ہوتا ہے پان پیٹھا بھی ہوتا ہے یا پکے در سیکھونے سبریکھوا پیزاتے